اسلام علیکم ورحمت اللہ گروپ میمبرز امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اچھا وٹس ایپ پہ آٹومیٹک مارکٹنگ کرنے کے لیے اپنے بزنس کو اور یوٹیوب چینلز کو پرموشن کے لیے جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کل ایک سوفٹ ویئر کا بتایا تھا اور اس میں وٹس ایپ کو ہم لوگ کیسے کنیکٹ کرتے ہیں اور اس کو ریموف کیسے کرتے ہیں وہ میں نے بتایا تھا اب نیکس میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ مارکٹنگ اور شیئرنگ کرنے کے لیے اٹومیٹک وٹس ایپ پر جو ہم نے نمبرز کی جو لسٹ بنانی ہوتی ہے وہ ہم لوگ کیسے بناتے ہیں اب جو موبائل یوزرز ہیں ان کو ان دو ایپ کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے ایک یہ شیٹس کے نام سے ہے آپ گوگل شیٹس سرچ کریں گے تو یہ آجے گی میں آپ لوگوں کو دکھا بھی دیتا ہوں اور دوسری ایپ یہ ہمیں ضرورت پڑے گی سی ایس وی ویوور یہ دو فائلز کی ہمیں ضرورت پڑے گی پلے سٹور پہ آکے آپ اس کو سرچ کر لیں گوگل شیٹس لکھیں تو یہ ایپ آ جائے گی یہ سیکنڈ پر آ رہی ہے یہ آئیکن آپ نے دیکھ لیں نہ کوئی اور ایپ نہ آپ کر لیں نہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیسے آپریٹ کیا جاتا ہے جو میں یوز کر رہا ہوں میں آپ کو اسی کی ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ کو ایزیلی سمجھ جا جائے گی سی ایپ آپ نے کرنی ہے دوسری جو ہے سی ایس وی دوسری ایپ یہ ہے سی ایس وی ویوور اب اس میں بھی آپ نے دیکھنا ہے یہ میں سکروڑ ڈاؤن کر لیتا ہوں اس کو تھوڑا سا یہ ٹاپ پہ شو نہیں کر رہا یہ والی ایپ ہے یہ والی آپ نے کرنی ہے ان دونوں کو انسٹال کرنے کے بعد ہم نے سیمبلی شیٹس والی فائل کو اوپن کرنا ہے یہاں نیچے جو پلس کا جو بٹن بنا ہوا ہے جہاں پلس پہ آ جائیں گے ہم ادھر پہ نیو سپریڈ شیٹ کے اوپر آپ کر لیں ٹیپ اور اس فائل میں یہ جو نمبر ون والی جو رو ہے اس پہ ہم نے کوئی ورک نہیں کرنا اس کو ہم نے بلکل بلینک چھوڑنا ہے اور سیکنڈ والی میں ہم نے رو اے میں نام لکھنا ہے نام فار اگزیمپل ہم لوگ لکھتے ہی ہیں کوئی بھی اگزیمپل کے لیے ضروری نہیں کہ ہم لوگ اگزیکٹ نام ہی لکھیں یہاں پہ ہم نے رینڈم نیمز چلانے ہے ادھر پہ ہم لکھ لیتے ہیں میسیج ون لکھ لیتے ہیں اگزیمپل شارٹ فارم ایم جی یا ایم میس جی کچھ بھی جو بھی آپ چاہئے میسیج ون لکھ لیں اور بی کولم میں ہم لوگ لکھ لیتے ہیں نمبر نمبر ہم نے کس طرح سے ایڈ کرنا ہے اس میں ہم نے پلس کا سائن نہیں ڈالنا ہم نے کنٹری کوٹ جو ہے وہ نائن ٹو سے سٹارٹ کرنا ہے پلس یا زیرو کچھ بھی ہم نے ایڈ نہیں کرنا سیمپل نائن ٹو اور آگے میں اپنا نمبر ایڈ کر لیتا ہوں اگزیمپل کے لیے ٹریپل تھری ایٹ سکس تھری نائن ایٹ فائف تھری نیچے والی رو میں آجیں یہاں میں اپنا دوسرا نمبر ایڈ کر لیتا ہوں نائن ٹو تھری زیرو تھری زیرو ڈبل فائف نائن سیون ڈبل سکس ٹھیک ہے یہ دوسرا نمبر ایڈ ہو گیا اسی طرح سے سارے نمبر آپ لوگوں نے جو ایڈ کرتے رہنے وہ جتنے بھی نمبر ہوں وہ کہیں سے بھی آپ لوگ لیں اپنے موبائل کا جو ڈیٹا ہے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر کے وہ والے نمبر یہاں پہ آپ کوپی کر لیں یا پھر کہیں سے بھی نمبر آپ نکال کے یہ ساری آپ لسٹ بنا لیں تو اس کو ہم نے بعد میں کرنا کیا ہے فور ایکزیمپل یہ اس کو ہم سپوس کرتے ہیں کہ یہ سارے ڈیفرنٹ نمبر ہیں ٹھیک ہے فرض کریں کہ یہ سارے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ نمبر ہم نے ایڈ کی ہیں تو سب کا نام نہیں ہم نے لکھنے بیٹھ جانا ہم نے صرف ایک دفعہ نمبر ایڈ کر لی ہے یہ اوپر والا جو لکھا ہوئے میسج اس کو کوپی کر لیں یہ چھوٹا جو ڈاٹ بنا ہوئے اس سے پکڑ کے اس کو سمپلی اس کو ڈریک کریں نیچے لاسٹ نمبر تک اور اس کے اوپر ٹیپ کریں اور پیسٹ کر دیں یہ سب کا نام آجے گا اچھا اب اس طرح سے فائل بنا کے ہم نے یہاں اوپر جو تری ڈاٹ والی آپشن ہے یہاں سے فائل کو کر لینا ہے شیئر اینڈ ایکسپورٹ یہاں پہ ہم کریں گے سیو ایز سیو ایز میں آکے ہم نے سیکنڈ لاسٹ والی آپشن جوز کرنی ہے سی ایس وی کرنٹ شیٹ ٹھیک ہے اس کو اوکے کر لیں اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ مائے ڈرائیو والی آپشن ہوگی نیچے آپ کا ای میل ہوگا ادھر پہ آپ فائل کا کوئی بھی نام رکھنا چاہیں فائل کا نام رکھ لیا اور اس کو ہم نے کر دیا سیو اس کو ٹک کر دیں اور یہاں سے اوپر سے ٹک کر کے اس کو اوپر سے بیک کر لیں یہ دیکھیں یہ ہماری سی ایس وی فائل نیو کانٹیکٹس کے نام سے جو ہم نے سیف کی تھی یہ ہماری آگی ٹھیک ہے اب یہاں تھری ڈاٹ والی آپشن سے ہم لوگ اس کو کر لیتے ہیں ڈاؤنلوڈ تو یہ فائل ہمارے موبائل کی ڈریکٹری میں آ چکی ہے اس کو چیک کرنے کے لیے ہم نے اب سی ایس وی ویور فائل کو اوپن کرنا ہے کہ ہم نے جو فارمٹ بنایا تھا وہ ٹھیک سے بنا ہے یا نہیں بنا اب یہ دیکھیں یہ ڈریکٹری میں سی ایس وی فائل اس نے شو کر دیا اٹمینز کے فائل ہماری بلکل پرفیکٹ فارمٹ میں بنی ہے اب اس کو اوپن کر کے بھی ایک دفعہ چیک کرتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے نمبر ریڈ کیے تھے ویسے ہی آ رہے ہیں ان کے جو نام ہم نے لکھے تھے وہ بھی ویسے ہی آ رہے ہیں کولم اے اور کولم بی میں یہ پراپر جیسے ٹیبل بنا ہوگا ہے اسی طرح سے یہ فارمٹ اس کا شو ہونا چاہیے نمبر نائن ٹو سے سٹارٹ کرنا ہے اس میں پلس یا زیرو نہیں لگانا اب اس فائل کو ہم لوگ ان کانٹیکس کو ہم لوگ ایڈ کریں گے ساکٹ ویر میں اور ان کے اوپر پھر وہ آٹومیٹک میسیج سنڈنگ سٹارٹ ہوگی اگر اس فائل کو بنانے میں کوئی بھی مستیک اگر ہم لوگ کرتے ہیں فرسٹ کولم اے میں نام ہونے چاہیے اور کولم بی میں نمبر ہونے چاہیے سب سے زیادہ چیز دھیان رکھنے والی یہ ہے کہ جو نمبر ہم نے ایڈ کیے ہوئے ہیں اس کا فارمیٹ ایک باکس میں دو نمبر نہیں ہونے چاہیے اور نام والے باکس میں ایک ہی نام لکھنا ہے آپ نے آگے نمبرنگ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں سپیس بھی دے سکتے ہیں نمبرز میں سپیس بھی نہیں دینی اور سٹارٹنگ میں زیرو بھی نہیں ڈالنا پلس بھی نہیں ڈالنا نائن ٹو سے سٹارٹ کرنا ہے تو یہ سمپل سا طریقہ ہے فائل کو بنانے کا تو آپ لوگ جتنے چاہیں ٹائم بائی ٹائم اس میں نمبرز ایڈ کرتے رہے اور سافٹ ویر میں اس کو ایڈ کرتے رہے اور اپنے کانٹیکٹس مارکٹنگ کے لیے جو لسٹنگز ہے اس کو آپ لوگ انکریز کرتے رہے جتنے لارج سکیل پر آپ لوگ مارکٹنگ ایڈبرٹائزمنٹ کریں گے پرموشنز کریں گے تو اتنا ہی زیادہ آپ لوگوں کو بینفٹ ملے گا ابھی یہ سافٹ ویر کی وجہ سے تو بہت زیادہ آسانی ہوگی آپ لوگوں کے لیے اپنا یوٹیوب آپ پرموٹ کریں فیس بک پرموٹ کریں اپنا کوئی بھی بزنس آپ لوگ کرتے ہیں اس کو پرموٹ کریں آؤٹ آف کانٹریز کے کانٹیکٹس آپ کو مل سکتے ہیں ایکسپورٹ کے لیے آپ لوگ ایڈبرٹائز کر سکتے ہیں اپنے بزنس اس کو اس سافٹ ویر کے ثرو تو کوئی بھی ڈیٹیلز آپ کو چاہیے ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہمارے سافٹ ویر کے جو لنکس ہیں وہ اور جو بھی ڈیٹیلز آپ کو چاہیے وہ ساری آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں آپ لوگ کو مل جائیں گی آپ لوگ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ویب سائٹ سب چیزیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں اب نیکس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ ہم لوگوں نے میسج ٹیمپلیٹس کیسے بنانے ہیں اب یہ جو فائل ہم نے بنا لی ہے ان نمبرز کو ہم نے سافٹ ویر میں ایڈ کس طرح کرنا ہے اور ہم نے ریموف کس طرح کرنا ہے یہ چیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ